وزیراعظم شہباز شریف کی زیر ستارت قومی ترقی برامداد بورٹ کا اجلاس وزیراعظم نے برامداد ساٹھ ارب ڈالر تک پہنچانے کا حدف دے دیا کہا گزشتہ مالی سال ملکی برامداد تیس ارب ڈالر سے زیادہ رہی آئی ٹی ورامداد تین ارب بیس کروڑ ارب ڈالر سے تجاوز کر گئی ذرائی برامداد میں بھی مزید اضافی کے لیے وزیراعظم نے صوبوں کے ساتھ مل کر کام کرنے کی ہدایت کر دی تحریک انصاف کو بن مانگے نشستیں ملیں عدالت عزمہ بارہ جولائی کے فیصلے پر نظر سانی کرے پیپلز پارٹی نے مخصوص نشستوں کے فیصلے پر سپریم کورٹ میں عرضی ڈال دی اس ادا کی کہ سپریم کورٹ فیصلہ واپس لے آزاد امیدواروں کو پی ٹی آئی کا امیدوار قرار دینا خلاف قانون ہے آزاد امیدوار پہلے ہی سننی اتحاد کاؤنسل میں شمولیت اختیار کر چکے ہیں الیکشن کمیشن نے پی ٹی آئی کو دستاویزات جمع کرانے کے لیے محلت دے دی میمبر سن نصار دورانی کی سربراہی میں تین رکنی کمیشن نے سماعت کی کہا ہم جانا چاہتے ہیں وہ کونسی آثورٹی ہے جس نے پارٹی الیکشن کروائے بیریسٹر گوھر نے الیکشن کمیشن سے دستاویزات جمع کروانے کے لیے محلت مانگی بتائے کہ سینٹرل سیکریٹریٹ سے پولیس تمام دستاویزات حتیٰ کہ وارٹر ڈسپینسر بھی اٹھا کر لے گئی دستاویزات جمع کرانے کے لیے محلت دی جائے سماعت ملتوی کر دی گئی وزیراعلا خیبر پختون خوالی امین گنڈپور نے بنو واقعہ سے متعلق تشکیل کردیا جرگے کے مطالبات اپکس کمیٹی کے سامنے رکھنے کا فیصلہ کر لیا بیریسٹر سیف کا کہنا ہے کہ صوبائی اپکس کمیٹی کا اجلاس جمعیرات کو بلائے جائے گا اپکس کمیٹی میں دہشتگردی سے مطالب امور پر بات چیت ہوگی اجلاس میں امن و امان کی بحالی کے لیے پالیسی بنائی جائے گی ان کا کہنا تھا کہ وزیراعلا جمعے کو بنو کا دورہ کریں گے اجلاس میں فیصلہ ہونے تک بنو میں علامتی دھرنا جاری رہے گا وزیراعلا خزانہ آج تین روزہ دورے پر چین روانہ ہوں گے محمد اورنگ سے پندرہ ارب ڈالر کی طوانائی قرص کی ریشیڈیولنگ پر بات کریں گے قرص کی ریشیڈیولنگ کے لیے پاک چین مشترکہ ورکنگ گروپ قائم بھی کیا جا سکتا ہے آئی ایم ایف نے چین کو واجب لدہ قرص کی تین سال کے لیے ریشیڈیولنگ کی شرط آئیت کر رکھی ہے پاکستان تحریک انصاف کے برطانیہ میں مظاہرے پاکستان کی بدنامی کا باعث بننے لگے بانے پی ٹی آئی نے اپنے سپورٹرز کو سزا کے خلاف احتجاج کی اپیل کی تھی پاکستانی شہری کہتے ہیں کہ مظاہرے مقامی وسائل اور عوامی تحفظ کو نقصان پہنچا رہے ہیں پاکستان کی سیاسی صورتحال پر برطانوی پارلمنٹ میں بحث بھی ہو سکتی ہے صورتحال پر پاکستان میں سخت تشویش کا اظہار پنجاب کی کئی شہروں میں بادل جم کر برسنے لگے لاہور کی مختلف علاقوں میں ہلکی اور تیز بارش کا سلسلہ جاری مرید کے فیروز والا میں بھی بارش کے باعث نشیبی علاقے زیرے آق سیالکوٹ میں شہر اور گرد و نواہ میں موسلہ دھار بارش ادھر مان سہرہ اپتباد میں بھی گرد چمک کے ساتھ موسلہ دھار بارش پلوچستان کے بیشتر اسلامی موسم گرم شام کو زیارت لسپیلہ آوران خزدار اور موسا خیل میں بارش کا امکان کراچی والوں کو سکھ کا سانس آ گیا مطلعہ برالود اور سمندری ہوائیں بحال ہو گئیں جنوب مغرب سے تیس کلومیٹر اور فی گھنٹا کی رفتار سے ہوائیں چلنے لگیں درجہ حرارہ چونتیس سے چھتیس ڈگری سینٹی گریٹ تک رہنے کا امکان ہوا میں نمی کا تناسو تہتر فیصد ریکارڈ گزشتہ روز شہر میں شدید گرمی اور حبس نے شہریوں کو بحال کر دیا تھا ایسا ای ایف سی کے سہولت کاری سے زری شعبے میں اہم پیش رکھ وزیراعظم پاکستان کا بلوجستان میں دو ملین ڈالر سے ستائیس ہزار زری ٹیوب بیلز کو سولر آئیز کرنے کا اعلان منصوبے سے کاشفاروں کو سہولت اور اخراجات میں نمائے کمی ہوگی پاکستان سٹاک مارکٹ میں آج تیزی کا رجحان کاروبار کے آغاز پر مارکٹ میں ایک ہزار سے زائد پوائنٹس کا اضافہ کی ایسی ہنڈرڈ انڈیکس 89 ہزار کی سطح عبور کر گیا 89 ہزار پانچ سو سے زائد کی سطح پر ٹریڈنگ گزشتہ روز پندرہ سو سے زائد پوائنٹس کی مندی ریکارڈ کی گئی ملک بیالیس بڑے شہروں کے چھوٹے تاجروں سے فکس ریٹ فصولی کا آخاز مہانہ ٹیکس سکیم کا ایس آر او جاری چھوٹے دکانداروں سے مہانہ سو رو پیسے بیس ہزار تک ٹیکس فصول کیا جائے گا نوٹفیکیشن کے مطابق ٹیکس کا تائیون علاقہ دکان کے سائز قرائے کے تحت کیا جائے گا آرزی کھوکو کو مہانہ ایڈوانس ٹیکس سے استثناء دیا گیا ہے ایس آر او کا اطلاق یہ کمچھلائے سے ہو گیا پاکستان نے کمبائن ٹاسک فورس ون ففٹی کی کمان سمحال لی پاک بحریہ کو تیروی بار کمبائن ٹاسک فورس کی کمان کا موقع ملا کمان کی تبدیلی کی تقریب بہرین میں منقد ہوئی روائل کینڈین نیوی کے کیپٹن نے کمان پاکستان نیوی کے کوموڈور آسم سوہیل ملک کے حوالے کی اپتباد بین نصیر شہید اسپتال کے امرجنسی میں فائرنگ دو افراد زخمی دو گروپوں میں تصادم زخمی اسپتال لائٹ و امرجنسی میں لڑ پڑے عملے کے دو افراد بے ہوش پولیس نے موقع پر پہنچ کر دس ملزمان کو حراست میں لے لیا بہاولپور میں عاموں کی خوشبو نے شائقین کو دیوانہ بنا دیا تین روزہ میلے میں سو سے زائد اقسام کی عام نمائش کے لیے پیش مانگو فیسٹیول میں جنوبی پنجاب کے فارمرز نے بھرپور حصہ لیا میلے میں سکول اور کالوجز کے بچوں نے بھی خوب رنگ بکھیرے امریکہ میں مقیم پاکستانی کی فلاحی تنظیم ہیلپنگ ہین دنیا میں یتیموں اور ماسور افراد کی خدمت میں پیش پیش تنظیم روانسال پاکستان بنگلدیش نپال فلسطین سمیں دنیا کے سو سے زائد ممالک میں ساٹھ ملین ڈالرز کا امدادی زمان تقسیم کرے گی کراج میں دماغی امراض کا جدید اسپتال بھی آئندہ سال کام شروع کر دیگا پاکستان میں کرکٹ چیمپینز ٹروفی میں بھارتی ٹیم شریک ہوگی یا نہیں بھارتی بورٹ تحال فیصلہ نہ کر سکا کولمبو میں آئی سی سی کا اجلاس چیمپینز ٹروفی دوہزار پچیس کے بجٹ کی منظوری بجٹ پاکستان کرکٹ بورٹ اور آئی سی سی نے مل کر بنایا بنگلہ دیش میں سرکاری ملاسمتوں میں کوٹا سسٹم کے خلاف احتجاج تحال جاری طلبہ نے مطالبات کی منظوری کے لیے حکومت کو اٹھالیس گھنچو کا الٹی میٹم دے دیا وزیراعظم حسینہ واجد سے معافی کا مطالبہ حسینہ واجد کا صورتحال بہتر ہونے تک کرفیو ہٹانے سے انکار پرش تشدد مظاہروں کا ذمہ دار اپوزیشن جباتوں کو قرار دے دیا مظاہرے روکنے کے لیے دو روز سے جاری عام تاتیل میں بھی ایک روز کی توسیر اسرائیلی فوج کا خان یونس میں تیسری بار آپریشن مشرقی علاقے میں رہائشی مارتوں اور بے گھر فلسطینیوں کے خیموں پر بمباری ستر نہتے فلسطینی شہید دو سو سے زائد زخمی غزہ میں مزید دو اسرائیلی اور غمالی حلاق ہو گئے غزہ میں دستی بم دھماکے میں ایک اسرائیلی فوجی افسر بھی مارا گیا لبنان سے ہزباللہ نے اسرائیل کے فوجی بنکرز کو ڈرون حملے کا نشانہ بنایا اسرائیلی کابینہ نے اقوام متحدہ امدادی ایجنسی انروہ کو دہشتگر تنظیم قرار دینے کا بل منظور کر لیا اسرائیل جنگ بندی مذاکرات کے لیے جمعیرات کو اپنا وفق بھی مصر بھیجے گا سابق امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ پر حملہ سیکیورٹی کے ناکامی تھی امریکی سیکریٹ سرویس ڈائریکٹر نے زمیداری قبول کر لی ایوان نمائندگان کی کمیٹی نے کمبلی چیٹل سے دندو تیز سوالات کی بچھار کر دی جن کے جواب دیتے ہوئے چیٹل نے تسلیم کیا کہ ٹرمپ پر حملہ سیکیورٹی کے ناکامی رہی اور ایجنسی کے انتظامات تسلی بخش نہیں تھے ایتھوپیا میں لینڈ سلائڈنگ کے واقعے میں پچپن افراد ہلاک ہو گئے حکام نے ہلاکتوں میں اضافہ کا خدشہ ظاہر کر دیا لینڈ سلائڈنگ کا واقعہ جنوبی علاقے گوفہ میں پیش آیا ہلاکتوں میں اضافہ ہو سکتا ہے جنوبی امریکہ کے ملک پیروں میں ایک اور بس حادثہ نو افراد ہلاک گیارہ زخمی مرنے والوں میں زیادہ تر موسیقار گھلوکار ہیں جو ایک میلے میں شرکت کے لئے دارو لکومت لیمہ جا رہے تھے برطانیہ نے روشنی کی رفتار سے اہداف کو نشانہ بنانے والے لیزر بیم اسلحے کا کامیاب تجربہ کر لیا برطانوی وزارت دفاع کے مطابق کی تجربہ ایک فوجی گاڑی سے کیا گیا لیزر بیم سے ایک کلومیٹر تک جون کو نشانہ بنانا بھی ممکن ہے لیزر اسلحے کے ایک وار کی قیمت چائے کے ایک کب کی قیمت سے بھی کم ہے اسکوٹلینڈ کے فاس پولر چارلی کیزل نے ون ڈے ڈیبیو پر سب سے زیادہ وکٹے لینے کا ریکارڈ بنا دیا امان کے خلاف میچ میں چارلی نے اکیس رنس کے عوص سات وکٹے حاصل کر کے جنوبی افریقہ کے ربادہ کا ریکارڈ توڑ دیا ربادہ نے دو ہزار پندرہ میں بنگلہ دیش کے خلاف ون ڈے ڈیبیو پر سولہ رنس دے کر چھے وکٹے حاصل کی تھی ومنز ٹی ٹوینٹی ایشیا کب میں پاکستان ٹیم اپنا آخری گروپ میچ آج متحدہ عرب امارات کے خلاف کھیلے گی میچ پاکستانی وقت کے مطابق دو پہر ڈیر بجے شروع ہوگا پاکستان ومنز ٹیم گروپ اے میں دو پوائنٹس کے ساتھ دوسرے نمبر پر موجود یو اے ای کے خلاف کامیابی قومی ٹیم کو سیمی فائنل میں پہنچا دے گی پاکستان ٹیم کو ایون کے پہلے ماچ میں بھارت کے ہاتھوں شکست ہوئی تھی دوسرے مارکے میں پاکستان ومنز نے نیپال کو نو وقتوں سے زیر کیا تھا اور بیلجیم میں سچا رنگا رنگ میلا ٹومورو لینڈ فیسٹیویل کی رنگینیوں کا آخاص دل فریب میوزک پرشور کا جھوم اٹھے میلا دو ہوتے جاری رہے گا سبسکرائب کریں اور بیل دبائن تاکہ کوئی خبر رہنا جائے